بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سے تھے جو قریش کا ایک معروف اور معزز گھرانا تھا حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی بیٹا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا جو اس وقت نوخیص نوجوان تھا جب حضرت سیدہ خدیجہ فوت نہیں تو اس کے بعد عزیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے معاملات میں خاصے فقر مند تھے اللہ تعالیٰ نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا بہترین انتظام فرمایا کہ گھر کے معاہد سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کافی حد تک مطمئن ہو گئے مشہور صحابیہ حضرت قولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حقیم حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتدار تھیں عزیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ وہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نکامہ لے لے عزیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر حضرت قولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی تو وہ اور ان کے والد دونوں اپنے پیغام سے خوش ہوئے حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے چند ہی دن بعد یہ مبارک نکامہ وقوع پذیر ہوا اور حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہو گئے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے بعد آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت کو مکہ سے مدینہ حجرت کرنا پڑی حضرت زید بن حارس اور حضرت ابی وافع آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت کو اس مبارک صفحہ پر لے کر نکلے اس پاکزہ قافلے میں حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ انہیں قیسون رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ شامل تھیں حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ آہزویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بہت خوش و خوبن رہیں وہ کئی خوبیوں کے مالک تھیں بچوں کی دیکھ بھال اور تربیت کے علاوہ وہ دستکاری کے کئی کام جانتی تھیں انہیں اپنی حرفت سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کا بیشتر حصہ اللہ کی راہ میں خرش کر دیتی تھیں وہ اس قدر فیاض دل تھی کہ جب دور خلافت راجتہ میں تمام مسلمانوں کو وظائف ملنے لگے تو وہ اس میں سے بیشتر رقم فیارن حاجت مندل میں باعت دیتی تھی آہزویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کی بنیاد پر تخصیم شدہ باریوں میں سے اپنے حصے کا وقت حضرت عائشہ کو دے دیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کی بڑی تعریف کیا کرتی تھی ان کا ایک کال ہے کہ عورتوں میں سوکن ہونے کی وجہ سے جذبہ رفاقت ہوتا ہے رقابت ہوتا ہے اس سے ایک ہی عورت میں خالی دیکھی ہے وہ تھی حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ بھی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بلجوئی میں حضرت قتیجہ کی طرح کوئی قصر نہ اٹھا رکھتی تھی وہ حصے مزاز مزاز سے بھی مالہ مال تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات قیام اللہ میں کھڑی ہو گئے اور سلام پھینے کے بعد آپ کی طویل نواز پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرص کیا یا رسول اللہ مجھے در اقتوں میں یوں محسوس ہوا کہ میری نقصیر ہی پوچھ جائے گی تو وہ میں نے ناک پر اپنا ہاتھ رکھ لیا یہ سنکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بات محفوظ ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بات سنجیدہ اور شستہ مزا انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور مجلس میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی مزائیہ قلمات میں موقع محل کی مراز پس سے سنے جاتے تھے اور صحابہ بھی مزا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری طرح فطری انداز میں بسر ہوئی جو تقلفات اور تسمع سے بالکل پاک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواز و متحرات کو حکم دیا تھا کہ چونکہ ان سب نے حش کر لیا ہے اس لئے ان کے لئے بہتر یہ ہوگا کہ اس کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھیں چونکہ اس حکم میں یہ دنجائش موجود تھی کہ گھروں سے کسی اور کام کے لئے تو نکلنا مناسب نہیں مگر حج عمرہ اس سے مستثنہ ہے مگر حضر صادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر میں نے عمل کیا وہ سرمایہ کرتی ہوں کہ میں نے حج بھی کر لیا ہے اور انرا بھی اس لئے اب میرے لئے گھر کا قیام ہی بہتر ہے وہ اس کے بعد زندگی پر سورة الاحزاب میں اللہ کے حکم وَقَلْنَا فِي بِيُتِ قُنَّا اور حجت الودا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ دالا ارشاد کی روشنی میں گھر سے بہاں مدانتی حضور صادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جد جہد قربانی اصار و اخلاص خرقہائی اور انفاق و مقل مکمل تسلیم و رضا کا نظر ہے اللہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم و حف آخر ہے نیکی وحی ہے جو اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شداد و عمال میں بیان کر دی گئی ہے اللہ کرے آج ہم یہ مطعہ گنشدہ پھر حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں آمین